محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے ایک سلامی بھائی کا یہ بارہ سوال آ رہا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا آخر عورت مرغی کو یا دیگر خصی بکرے وغیرہ کو حلال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی کیا عورت کا زبیحہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے کیا عورت نے جس جانور کو زبا کی ہے ایسے جانور کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں تو ناظرین اکرام اگر آپ پہلی بار اس چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر روز دینی معلومات کا اپ ڈیٹ اپنے ممائل میں پائیں سوال یہ تھا کہ کیا عورتیں جانور کو حلال جانور کو زبا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے چاہے وہ مرغی ہو چاہے وہ دوسرے جانور ہو وہ زبا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے تو آئیے میں آلہ حضرت کی فتاوہ رزویہ کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں آلہ حضرت فتاوہ رزویہ جلد آٹھ صفحہ نمبر تین سو بتیس میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت زبا کے صحیح طریقے کو جانتی ہے کہ زبا کرنے میں ہمیں کیا طریقہ ہے زبا کرنے کا زبا کرنے میں کتنے رگ کو کٹنا چاہیے اس میں کتنے رگ ہوتے ہیں کتنے نس ہوتے ہیں ان تمام رگوں میں سے کتنے رگ کا کٹنا ضروری ہوتا ہے یا کتنے رگ کے اکثر حصے کا کٹنا ضروری ہوتا ہے اگر عورت اس طریقے کو جانتی ہے زبا کرنے کے طریقے کو جانتی ہے تو وہ زبا کر سکتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی ڈرتی ہے وہ چھپکیلی سے ڈرتی ہے تو جانور کو کہاں سے زبا کرے گی تو میرے بھائی بہت سے مرد بھی ایسے ہیں جو چھپکیلی سے ڈرتے ہیں تو وہ جانور کو زبا کہاں سے کر سکتے ہیں لیکن بہت سی عورتیں ایسے سخت دل کی بھی ہوتی ہے جو جانوروں کو زبا کرتی ہے تو اگر وہ زبا کے طریقے کو جان رہی ہے زبا میں ہمیں پڑھنا کیا ہے زبا کے کیا طریقے ہیں اگر وہ جان رہی ہے مومنہ ہے مشرقہ نہیں ہے تو پھر ایسی عورتوں کا زبیحہ حلال ہے اور ایسی عورتوں کے زبا کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا بلکل جائز ہے ہمیں امید ہے آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے بہت سے ہمارے معاشرے میں یہ منفی فیل آیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے زبیحہ حلال نہیں ہے اس لئے آپ حضرات اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کلیپ کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ